اگر آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی تاہر آپ کو پتا ہے کہ نمونیا کافی زیادہ پھیل رہا ہے دن با دن ہر روز کوئی نا کوئی کیسز جو ہے ہمارے سامنے آجاتا ہے بچوں کی خاصی جو ایفیکٹ سے ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں بچوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو نمونیا بیسیکلی چھائید موسم چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے سموک کا اس کے حوالے سے کیا کردار ہے سموک کتنا کردار ادا کرتی ہے نمونیا کے پھیلاؤ میں اس پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے ایکچول میں نمونیا کی کیا علامات ہیں کس طرح سے ہم نے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس موضوع مرض سے اس پر بات کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صادق پلمینولوجسٹ ہے سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر تینکیو جی بہت شکریہ والیکم السلام بہت کرنٹ ایشیو سنا ہے آپ نے جو نئے اور سیف سٹی کا بہت شکریہ کہ پبلک اویرنس کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے تو انشاءاللہ اس پر بات ہوتی ہے اچھا صاحب مجھے بتائیں ہے کیا یہ موسم تبدیل ہو گیا کہ نمونیا اکثر ہم دیکھتے ہیں اخبار کھولیں تو نمونیا کے کیسی ضرور ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ نمونیا ابھی تک برقرار بسکلی نمونیا ہے کیا یہ چسٹ انفیکشن کو جو زیادہ ہو جاتا ہے یعنی لور ایک اپر ہوتا ہے جو ناک سے اوپر گلے سے اوپر ہوتا ہے وہ ہے اور دوسرا جو ناک یہ گلے سے نیچے ہے ریسپریٹ انفیکشن وہ جب زیادہ تو اس کو نمونیاں کہتے ہیں اب جو پروگرام یعنی زیادہ ہو رہا ہے کہ لیکن سوشل میڈیا کا دورہ لوگوں کے ویرنس زیادہ ہو رہی ہے ڈائیگنوزز زیادہ ہو رہا ہے لوگ کا ویرنس اس لیے لگتا ہے زیادہ ہے باقی موسم کا نو ڈاؤٹ یہ سموک کا پولوشن کا بہت بڑا اثر ہے اور بچے کیوں افیکٹ ہو رہے ہیں چونکہ بچوں کی امیونٹی کام ہوتی ہے اور بھی فیکٹر ہیں وہ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کیوں ہو رہا ہے یہ اموات کیوں اس طرح سے زیادہ ہو رہی ہیں سر پاکستان برد قسمتی سے ان سات ممالک میں شامل ہے جہاں سے جہاں پہ کم عمر بچے جو پانچ سال سے کم عمر بچے ہیں وہ انیس فیصد ان بچوں کی اموات جو نمونیا کی وجہ سے ساتھ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ہم دیکھیں ترقی وزیر ملک ہے ایڈیوکیشن بھی جتنی ہے گورنمنٹ لیول پہ تو بہر کوشش ہوتی ہے پبلک لیول پہ شاید اتنی نہیں ہیں دو تین وجہ میجر ہے سب سے بڑی ہے کہ ویکسینیشن گورنمنٹ اتنی اچھ طریقے سے جو چھوٹے بچے گیارہ بیماریوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے دو ماہ کے بچے کو چار ماہ کے بچے کے اور چھے ماہ کے بچے کو یہ نمونیاں نمونیاں دو اس میں جرہا سی میں نیموکوکلو ایچل نفرنزا اس کی لگا رہی ہے اگر وہ لگاتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ پرٹیکشن جو ہوتی ہے یعنی بہت اس کی شدت ہے نمونیاں کی وہ نہیں ہوتی وہ لوگوں کو نہیں بتا یعنی پریفری میں لوگوں کو نہیں بتا وہ بہت سارے مسکنسپٹ ہیں یعنی باقی بیماریوں سے یہ گیا رہا ہے ان میں سے ایک نمونیاں ہیں جیسے ٹائی فائیڈ ہے دوسری جو سب سے بڑی وجہ جو آپ آ رہی ہے کہ بریس فیڈنگ چھوڑ دی جو سب سے بڑی ہے نا ایمینٹی وہاں سے وہ بچے کو بریس فیڈنگ سے جو فیڈر ہے یا ڈیبے کا دودھا ہے یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ چونکہ ورکنگ لوگ ہو گئے ہیں مارڈرن کھیلیں یا سٹیگما فیل کرتے ہیں لوگ یا جو بھی سمجھ لیں کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھائیں ڈاکٹر کا بھی کام ہے فیلمی امریکہ کے بریس فیڈنگ جو ہے یہ ایٹی نائنٹی پس ایمینٹی بہت ساری بیماری اس سے دیتی ہے اور تیسے یہ کروس انفیکشن ہے بڑوں کو یا کسی اور کو ہے تو وہ اگر آپ قریب رہیں گے آئیں گے تو وہ بچہ چکے ایمینٹی اس میں کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اس میں یہ ماسک کا یہ پروٹیکشن کا بہت بڑا رول ہے اچھے سر اب یہ جساں سے ہم بات کریں کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کیسے کریں اب خدا نہ خاصتا کسی بچے کو نمونیاں ہو جاتا ہے پھر کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں کیسے احتیاط ہو جاتا ہے ہاں دیکھو نمونیاں کا پتہ بانگ ہوگا یہ یہ سب سے بڑا فیکٹر دو ہے جو اوپر بھیپڑوں کا ہوتا ہے تو اس میں ہم بچے کو عام طور پر نازیہ وامٹنگ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں فیڈنگ چھوڑ دیتا ہے بچہ لیزی ہو جاتا ہے اور اس کے ناک کی جو نتھنی یعنی یہ پھولنی اندر اور باہر جانا شروع ہے اس سے ماں کو پتہ چلتا ہے سب سے بڑی جو ہے کہ بچہ فیڈ کم کر دے ایکٹیو کم ہو جائے تو کوئی نہ کوئی پراؤلم ہے بخار بھی ہو سکت یعنی یہ ایک پہلی علامات میں وہ تو بعض میں دیکھیں گے جس میں بگر ہیں بعض بچوں کے جس میں اور اگر فیپڑوں کے لور سٹکا ہو تو پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے اور لوز اموشن میں شروع ہو جاتی ہے جب یہ علامات ہو تو فوری طور پھر پھر ٹوٹکا نہیں ادھر ادھر نہیں پھر فوری طور پھر ڈاکٹر کنسرن جو فیملی کا ہے اس کو آپ اپروچ کریں گے سر ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کرتے ہیں روز اخبارات میں خبریں بھی سر آتی ہیں نمونیاں کی وجہ سے بچوں کی امواد سر کافی زیادہ ہو رہے کیا اس کی وجہ ہے کہ علاج نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی پروکپر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ مواد ہو نہیں مواد بعد ہوئی نا ویرنس زیادہ ہوگی یا ریپورٹنگ زیادہ ہوگی پہلی بھی ہوتی تھی دوسری بات یہ کہ دیکھیں بعض دفعہ خود ہی گھروں میں کرتے ہیں نہیں کوئی اسی بات نظر زکامہ ٹھیک ہو جائے گا یہ نمونیاں ایسا ہے کہ بچوں کے پڑے ہوتے بہت چھوٹے امیونٹی بہت کم ہوتی ہے یہ جو ایچ انفلونزا یا نیمون کوکل نمونیاں اگر کسی بچے کو ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہسپٹلائز کر کے انجیکٹبل دیں گے تو وہ بکٹیریا ختم ہوگا اگر آپ اس کو ٹرنٹی فور آر یا فورٹی ایٹ آر لیٹ کریں گے تو وہ سارے پیپڑوں کو افیکٹ کر چکا ہوگا ڈیمج کر چکا ہوگا پھر آکسین پرڈیوس نہیں ہوگی پیپڑے ہارڈ ہو جائیں گے تو ڈیٹس اس لیے زیادہ ہو رہی ہیں اچھا مطلب اس کا بڑا کوز یہ ہے کہ ہم گھر پہ خود سے ہی ڈائیگروز کرنا شروع جاتے ہیں اگر بچے کو لے جائیں ہم بچا سکتے ہیں دیکھیں اگر نائنٹی پرسنٹ نہیں بھی ہے تو اگر آپ ایک وزٹ کرتے ہیں پابلک ہسپٹل ہر وقت ہے امیجنسی میں اتنی فسلیٹیز ہیں اتنی ہسانی آپ تو اور بھی گورنمنٹ نے بہت فسلیٹیٹ کر دیا ہمیں ایسی بڑی ہے تو آپ دیکھیں ایک دفعہ جانے سے آپ کا بچہ بچ سکتا ہے اتنی سستی بچے کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے بیسے تو کسی کے معاملے میں نہیں کرنی اور بزرگ اور خاصہ پر اولڈ سیٹیزن اور بچے اس کے معاملے میں چونکہ ان میں اتنی شکت نہیں ہوتی ہمینوٹی نہیں ہوتی اصلا گھر میں رہتے ہوئے ماں کس طرح سے بچے کو بچا سکتی محفوظ رہ سکتی ہے نمونیا سے ہاں میں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے جیسے اولڈے کف کا ہے یا سانس کا مریض ہے آلڈی تو پھر اس بچے کو وائڈ کریں اور ماں بھی اپنے ہینڈ واش کرے اپنی صفائی ہائیجین اچھی رکھے جب بھی فیڈ کروانا ہے اور اسی طرح جو بچے عام طور پر کرالنگ ایج میں جاتے ہیں تو یہ ہاتھ پاؤں زمین پہ مارکے وہ ہی مومیں ڈالتے ہیں وہ ہی نمونیا کا ڈائریا کا اور کاز بنتا ہے یہ ہائیجین اس میں سب سے بڑی یعنی ماں کا اور گھر والوں کا بھی کردار ہے ایک تو اس کی ہائیجین اچھی رکھیں خود بھی اور اس کی بھی اور دوسرا اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی وزٹ کرتا ہے بیمار ہے تو اس بچے کو اس کو وائیڈ کریں یہ سب سے بڑا ہے تیسی اپ ٹائم پر ڈائیڈ بریسٹ فیڈنگ ہے پھر اس سے سب سے بڑی میں بار بار کروں گا کہ یہ ایمیونائزیشن آپ ویکسینیشن بچوں کی جو نپیدائشی یہ بہت لازمی ہے یہ سمجھانا چاہیے اس میں کوئی حام نہیں اتنی مہنگی اور گورنمنٹ فری آف کارس آفر کر رہی ہے جو بھی بیسک ایک کورس ہوتا ہے دکٹر آپ کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو چارٹ بنا کے دے رہتا ہے کہ ہم نے یہ یہ لے اسی میں شامل ہے ویسے میں نے بتایا کہ یہ دوسرے منت میں لگتی ہے پھر چوتھے منت میں اور پھر چھٹے میں سرگی نو مہا کا میری خواہ سے نہیں وہ ڈیرھ سال تک چلتا ہے وہ جیسے ٹی بی کا بھی ہے اس میں ڈفتیریا کا بھی ٹیٹنس کا بھی ووپنگ کاف کا بھی ٹائف ہیڈ کا بیٹیٹس بی کا بھی اس کے رجیم ہے لیکن یہ مخاص طور پر نمونیاں کی بتایا اس میں دو ہے انفلونس آس جو سب سے لیتھل ہے اور نیمو کوکل نمونیاں اس کی ویکسینیشن آویلیبل بڑوں کے لیے بھی یہ ہے ویکسینیشن تو ایسے سر اچھا بتایا کہ سموک کا کیا کردار ہے نمونیاں کے بڑھ رہے ہیں سموک بیسیکلی ہے کیا فوق وہ ہوتی ہے جو ائر جس میں ڈینسٹی آف آکسیجن میں نمی کی زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں فوق جب اس میں پولوشن شامل ہوتی ہے سلفر اور نائٹرک سائیڈ وہ سموک پنی جاتی ہے اور یہ اتنی ہامفل اور ڈینجرس ہے کہ یہ آپ کے ریسپریٹری ٹریک ہے آئیز ہے جو ہی انہیل بچہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے وہ لنگز کو جا کریٹریٹ کرتے ہیں جو جس کی امنیوٹی بھی کام ہے یا پہلے سے بیماری ہے تو وہ اس لیے اس میں صرف پروٹیکشن ہے اور ہم ساروں لوگوں کو اس میں انفٹ یہ ہے کہ ہم صفائی رکھیں خاص اور پہ یہ بچیں کہ یہ وہیکل کا دھوان چھوڑنے والی اس کو بچائیں اس میں جو سلفر ہے سب سے ظالم انائٹرز اور بائیو ماسک جو ہم لکڑیاں جلاتی ہیں یا جو فصلیں ذمیدار میری ریکویسٹ ان سے بھی اس آپ کے میڈیا کہ یہ جلانا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ بھی آپ اپنی آسانی کے لیے جلاتی ہیں تو گورمنٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ آویر بھی کریں ایڈیوکیٹ بھی کریں لیکن یہ ہم خود ہی اور پھر یہ جو ویسٹ جلاتے ہیں ہم خاص طور پر یہ سب سے بڑی قاض ہے اس کی دی اور اس میں ماسک کا کتنا اہم کردار ہے ماسک پہن کے خود کو آپ کتنا محفوظ سکتے ہیں میں اس کی ایک ایک ایگزمپل جب کوورٹ اللہ نہ کرے دوبارہ جب آیا تھا تو ہم چونکہ میں جس سے ڈیلیٹڈ ہوں تو جب سب نے ماسک پہننے شروع کیے تو کوورٹ تو جو بہتر ہوا تھا جو ریسٹریٹری ڈیزیزز تھی نائنٹی پرسنٹ نزلہ زکام کھانسی وہ بہتر ہو گئے تھے یعنی ایک پانچ رو بہت جی صرف ایک ماسک پہننے سے یعنی کمیونٹی نے جب پہننا شروع کیا تو اس سے تو یہ اتنی پروٹیکشن ہے کہ اگر آپ بڑا گھر میں تھوڑی ماں بھی ماسک پہن لے یا گھر میں جو فیملی ممبر ہیں یا باہر آپ جاتی ہیں تو پہنیں تو یہ اس سے بہت زاری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں لنگز کی ساری اپر ریسپیٹی کی ساری جی جی یہ اس کا اتنا روحول ہے آخر پہ کوئی پیغام اگر آپ نمونیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں مہوں کو ضرور دینا جی میں سب سے پہلے تو ویکسنیشن ضرور کرائیں کسی کی باتوں میں دوسری بریس فیڈنگ میں دو سال تک دو اسلام نہیں یا دھائی سال تک آپ بچے کو دودھ ضرور لیں جتنی کوش ہو سکتے اپنی ڈائیٹ پتر کریں اور بچے کو دودھ پلائیں اور دیس طرح کروس انفیکشن کے آپ ہائیگین بہتر رکھیں اور کوئی اگر گھر میں اور بیمار ہے یا اگر آپ نہیں ٹھیک ہے تو پھر ماسک پہنیں اور بچے کو پروٹیکٹ کریں اور انیویل یہ ایسی شاپنگ میں بچوں کو لے جاتے ہیں نہیں لے کے جانا چاہیے کئی اور گیترنگ میں کوئی ایسی خوشی گمی ہے بغیر وجہ کے بچے کو کئی نہیں لے کے جانا چاہیے اور اس کے ڈائیٹ ٹائم پہ اس کو دیں یہ سب سے بڑا میرا میسیج آپ کے حوالے سے ناظرین دیس ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے اور تھوڑے ٹائم میں بڑے جامعہ اندازتیں آجیں کھٹی ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی لاپروائیاں ہیں ہماری جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو آپ اس بچے ایک ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے بچے کو ایک ایمیون سسٹم اس کو ملنا ہے کوبت مضافت ملنی ہے اس بچے میں کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے بیماریاں جلدی اس پر اٹیک کرتی ہیں تو بچوں کا خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آپ نے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ